اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ درست بخاری کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور پشلے پروگرام میں ہم نے حدیث نمبر 756 ذکر کی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑی اس کی نماز نہیں ہوگی تو اس پر امام شافی رحمت اللہ کا میں نے آپ کو مذہب و مسئلہ ذکر کیا تھا کہ آپ نے یہ استدلال کیا کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوگی اب نمازی جو ہے وہ امام بھی ہوتا ہے مقتدی بھی ہوتا ہے تو گویا کہ اگر امام سورہ فاتحہ نہ پڑے نماز نہیں ہوگی اس طرح مقتدی سورہ فاتحہ جانبوچ کے چھوڑ دیتا ہے تو نماز نہیں ہوگی گویا کہ امام پر بھی سورہ فاتحہ پڑنا لازم اور مقتدی پر بھی فرض ہے جبکہ جواب میں ہم نے امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا مذہب و مسئلہ ذکر کیا تھا کہ آپ کے فرمان کے مطابق کہ امام پر تو قرآت لازم ہے لیکن امام کی پیچھے مقتدی قرآن نہیں پڑے گا بلکہ وہ خاموش رہے گا اور اس پر میں نے قرآن سے بھی استدلال کیا تھا جو ہمارے عقابرین نے وہ ذکر کیا کہ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز میں تم پر جو قرآت آسان ہوگا کرو اس کا تقاضی یہ کرتا ہے کہ سورہ فاتحہ واجب نہ ہو کیونکہ اگر انسان آسانی سے قرآن سورہ فاتحہ سے کم پڑھ سکتا ہے تو سمجھ لے ہوتا نہیں پڑھنا ہم پر فرض ہوگا جس کی مقدار کم از کم ایک آیت علماء نے لکھی ہے کہ اس آیت پر کم از کم عمل کرنے کے لئے فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن اس پر عمل کرنے کے لئے کم از کم ایک آیت تو پڑھنی ہوگی کیونکہ قرآت کا لفظ کم از کم ایک آیت پڑھنے پر بولا جاتا ہے تو کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض تو اس سے معلوم ہے کہ جب ایک آیت پڑھنا فرض کیونکہ اس میں آسانی ہے تو پوری سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہو سکتی ہے باقی میں نے تابعین تابعین کے بہت سارے اقوال جو انہوں نے صحابہ کرام سے نقل کی ہیں حدیثیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما لیا کہ جس سے امام کی قرآت جس کو کوئی امام ہو تو امام کی قرآت اس مقتدی کی بھی قرآت ہے اس لئے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ایک آیت کا قرآن میں نماز میں پڑھنا فرض ہے یہ امام کے لئے بتا رہے ہیں کہ امام کے لئے ایک آیت کا کم از کم نماز میں پڑھنا فرض اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب اور اگر کوئی اکیلہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لئے بھی حکم ہوگا کہ کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض اور سورہ فاتحہ کا ملانا اور اس کے بعد سورت وغیرہ کا ملانا یہ واجب لیکن اگر امام اور مقتدی دونوں موجود ہوں تو امام کے لئے یہ حکم ہوگا جو ہم نے ذکر کیا اور مقتدی پر خاموشی واجب ہے جسے کہ ہم نے ذکر کر دیا اور جہاں آتا ہے کہ یہ حدیث کی تعویل ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے کا بطلت تھا کہ جو اشارت فرقا ہے کہ لا صلاتہ لما لم یقرأ بفاتحة الكتاب کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نماز حقیقتاً نماز کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال نماز کی نفی ہیں یعنی سرکار کے کہنے کا بطلب یہ ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز کامل نہیں ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فقرہ و ماتیسرہ بن القرآن والے آیت صاحب نے جب ہم رکھتے ہیں تو پھر ہمیں حدیث میں یہ تعویل کرنے پڑتی ہے اور اس پر ایک بہتری نظیر یہ ہے کہ سرکار نے شاہد فرمایا کہ لا ایمانا لما لا امانت اللہ اس شخص کا ایمان نہیں کہ جو امانت دار نہ ہو حالکہ بالاتفاق دیکھیں یہاں پر دونوں میں بلکل ایک جیسے الفاظ ہیں لا صلاتہ لا صلاتہ لما لم یقرع بفاتحہ تلکتاب اس شخص کی لا صلاتہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو یہاں سرکار فرما رہے ہیں لا ایمانا اس شخص کا ایمان نہیں ہوگا لما لا امانت اللہ جس شخص کے لئے امانت نہ ہو جنہی جو امین نہ ہو تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص امانت میں خیانت کرے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا کیا وہ ایمان سے باہر ہو جائے گا سب کہتے ہیں کہ نہیں کیوں اس لئے کہ یہاں ایمان کی نفی نہیں کمال ایمان کی نفی ہے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص کا ایمان کامل نہیں جو امین نہ ہو بس ہم کہتے ہیں یہی تعاویل پر حدیث میں کریں سرکار کے کہنے کے مطلب یہی ہے کہ اس شخص کی نماز کامل نہیں ہوگی کہ جو شخص قراءت نہ کرے اور یہ بھی اس شخص کے بارے میں ہوگا جو اکیلہ ہے یا ایمان ہے مختلف کوئی تو ایمان کی پیچھے خاموش رہنا ہوگا اور اس پر ہم نے بہت سارے اقوال اور بہت ساری حدیثیں آپ کی فضلت میں پیچھلے پورام میں ذکر کی تھی جس کا مس ہو گیا ہو تو وہ یوٹیوب وغیرہ پر دیکھ لے کہ شاید یہ پورام آپ کو وہاں مل جائے تو پھر آپ وہاں سے اس دلال اچھے انداز سے کر سکتے ہیں اگلی حدیث کے طرف آتے ہیں حدیث نمبر ہے سات سو ستاون حضرت سعید بن ابی سعید نے حدیث روایت کی وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے پھر جلوہ فروض ہو گئے پھر ایک شخص داخل ہوا تو اس نے نماز پڑھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا انہیں نماز سے فارع ہو کر آ کر سلام کیا رحمہ فکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا لوٹ جاؤ پھر نماز پڑھو کیوں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی چنانچہ وہ لوٹ گیا پھر اس نے اسی طرح نماز پڑھی جس طرح پہلے نماز پڑھی تھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ بس نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی یہ تین مرتبہ ہوا پھر اس شخص نے عرف کی کہ اوزاز کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں اس سے بہتر طریفت سے نماز نہیں پڑھ سکتا چنانچہ آپ مجھے تعلیم دیجئے یعنی میری کہاں کوتائی ہو رہی ہے یا رسول اللہ مجھے تو اسی طرح نماز پڑھنا آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو پس اللہ اکبر کہو پھر جتنا قرآن آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن پڑھو پھر رکو کرو حتی کہ تم اتمنان سے رکو کرو یعنی مکمل جھکو پھر تم رکو سے سر اٹھاؤ حتی کہ تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ سمیاللہ لی من حمیدہ ربنا ولک الحمد پورے سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ کرو حتی کہ تم اتمنان سے سجدہ کرو پھر سجدے سے سر اٹھاؤ حتی کہ تم اتمنان سے بیٹھ جاؤ دونوں سجدوں کے درمیان سے بیٹھتے اور اپنی پوری نماز میں اسی طرح کرو تو اصل میں وہ یہ رہا تھا کہ وہ صاحبی جلدی سے قرآن لگائی تغیر لگائی قرآن کی رکو میں گئے اور رکو میں جا کے پورا نہیں اٹھ رہے تھے وہ تھوڑا سا اٹھتے تھے سجدے میں پھر سجدے میں جا کے تھوڑا سا اٹھے پھر اگلے سجدے میں مکمل طور پر بیٹھنے رہے تھے بازی نظر آئی جبکہ ارکان کو بہت ہی اچھے انداز سے اتمنان کے ساتھ ادا کرنا مطلوب شرع ہے جس کو تعبیل ارکان کہتے ہیں کہ تمام ارکان کو اتمنان سے ادا کرنا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے نزدیق تعبیل ارکان واجب ہے اگر یہ غلطی سے ہو جائے تو سجدہ صحف کرنا ہوگا اور جان بوجھ کے جو ایسا کرے گا تو اس کی نماز واجب العیادہ ہوگی تو اس سے ذرا وہ درس حاصل کریں ہمارے خصوصا ایک تو مزدور طبقہ میں نے دیکھا ہے اب اس کو اگر آپ سمجھا سکیں تو سمجھاتے ہیں بازوقات نہیں مانتے ہیں باروکو میں گئے تھوڑا تھوڑا اٹھیں اگر دو اندر پھر سجدے میں یوں اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح مرغہ دانا چگتا ہے ایسے بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں یعنی پورا اٹھتے نہیں تھوڑا اٹھیں دوسرا اس میں زیادہ تر مبترہ ہیں ہمارے ینگ جنریشن خصوصا جب ٹی وی پر میچ چل رہا ہو اور پیچھے سے والد یا والدہ کہتے ہیں نماز پڑھو بھئی نماز کے ٹائم بڑا کلوز ہو گیا ہے تو مادر اللہ سبح مادر اللہ پھر بورج سمجھ کے وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے وہ بھی ٹی وی کے آواز تیز کر کے تاکہ کمنٹری میں اس ناؤ پورا میچ سنتا رہے اور پھر وہ جو برخ رفتاری سے نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ اکبر بس یہ جتنے دیر میں ایک صحیح قرار کرنے والا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے یہ والا بول لین پر پہنچ چکے ہوتے ہیں اس کے بعد رکو جلدی سجدہ فٹا 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 کر کے ٹائم اگر نوٹ کیا جائے تو ایک منٹ بھی نہیں ہوتا کہ سلام پھیر گئے پھر ٹی وی کے سامنے جلبہ افروز ہو جاتے ہیں اور جتنا انہماق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مطلوب شرع تھا اتنا انہماق بلکہ اس سے کھنے زیادہ استغراق اس میچ کے لئے ہوتا ہے حالانکہ وہ میچ عارضی ہے ختم ہو جائے گا دنیا میں مشغولیتیں یہی رہ جائیں گی سب دنیا کے رونہ پہ چلتی رہیں گی ہم دیری قبر میں پہنچیں گے اور یہ عبادات ہمارے سات قبر میں جائیں گی یہ قبر کے روشن چراغ ہیں یہ بچوں کو دور کرتی ہیں سوالات کے جوابات میں آسانی پیدا کرتی ہیں عذاب قبر دور ہوتا ہے میدان معاشر میں عزت نصیب ہوگی اللہ ترسیدہ ہاتھ میں عوال نامہ دے گا اپو سراغ نماز آسانی پیدا کرے گی لیکن ہم اتنی بے دردی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اتنا بودھ سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں جیسے ایک مسئیبت گلے پڑھی ہوئی ہے بس اس کو سر سے اتار کے پھیک رہا ہے آپ خود سوچئے اگر بلا تنصیل اگر آپ کسی مزدور کو کام پہ لگائیں اور جتنی بے دردی کے ساتھ ہم نماز کی ادائیگی میں زیادتیاں کر رہے ہیں اسی طرح وہ ہمارے ذاتی کام کو تیسٹ زللی اوٹ پٹان کر کے کرے تو کیا آپ اس کو پوری سیلری دیں گے پوری مزدوری دینا پسند کریں گے اور کیا اس کو آپ نظرم ناس کر دیں گے یقنی سی باتیں کریں میں کوئی اماد اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر یا ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ پر قیاس نہ کریں میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اگر کوئی مزدور ہم لگائیں ٹیڑے مڈا کام کریں ہماری مرضی کے موافق نہ کریں تو ہم ڈانٹیں گے بھی اسے زلیل بھی کریں گے کہ تم نے پورا دن ہمارا ضائع کروایا تمہاری جگہ کسی اور کو کام دیتے تو اچھا تھا اور پھر شاید اسے پیسے بھی نہ دیں اگر آپ مضبوط آدمی ہو تو پیسے بھی نہیں دیں گے قدم رکھے لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھئے کہ ہم اس کی ایک بارگاہ میں بڑی مقبول عبادت نماز جیسی عبادت کو انتہائی بے دردی لا پرواہی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور انتہائی گندے طریقے سے ادا کرتے ہیں اس کے باوجود ہمارا رب ہمیں نعمت دے رہا ہے ہمیں عزت دیتا ہے اور اگلی نماز کی توفیق بھی دے دیتا ہے تو اس لئے یہ سوچنا بہت ہی غلط ہوگا کہ یار دیکھو میں نماز تو پڑھ رہا ہوں تب ہی تو اللہ تعالیٰ مجھے نعمت دے رہا ہے تب ہی تو مجھے اور توفیق مل رہی ہے یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہمارے رب کا کمال ہے کرم ہے اور فضل ہے ورنہ ہم اس قابل نہیں کہ اس طرح کی خراب نماز پڑھ کے اگلی دفعہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے بھی قابل ہوں تو چنانچہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے میں بارہا ہی ارز کرتا ہوں کہ یہ نمازیں سوالے کیش چیک ہیں چیک جنہیں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کیش کروائیں گے اور وہاں پر اس کے بدلے میں بہت بڑے بڑے انعامات ملیں گے اب آپ جانتے ہیں کہ اگر چیک صحیح نہ بھرا جائے اس میں کوئی ٹیڑا کٹا پٹا ہو جائے تو یہ بونس ہو جاتا ہے پینک سے واپس کر دیا جاتا ہے اس پر ابجکشنز لگ جاتی ہیں دوبارہ آپ کو چیک بھیجنا پڑتا ہے یا جہاں پہ خراب ہو جائے تو جرد سائن کرنے پڑ جاتے ہیں تب کہیں جا کے وہ چیک ویلڈ مانا جاتا ہے اور وہ کیش ہوتا ہے تو ہم نمازوں میں ایسے ہی کر رہے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حدیث نہیں ہے لیکن میں ذکر کر رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض نماز ہی ایسے ہیں کہ ابھی وہ مسجد کے دروازے سے باہر بھی نہیں نکلنے پاتے مگر ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے مو پر مار دی جاتی ہے اور ایک روایت میں آیا کہ جب کوئی اس طرح خراب نماز پڑتا ہے تو اس کی نماز اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اے شخص اللہ تعالیٰ تجھے برباد کر دے جیسا تو نے مجھے برباد کیا ہے اور ایک روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ بسا عقاد ساٹھ برس تک نماز پڑتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی اس لئے کہ رکو صحی کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے اور سجدہ صحی کرتا ہے تو رکو غلط کر دیتا ہے یعنی وہ اللہ پرواہی کے ساتھ نماز پڑتا ہے تو جو نماز پڑ رہے ہیں ان سے میرے گزارش ہے کہ جب آپ کو اللہ نے توفیق دے ہی دی ہے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے سعادت حاصل کر رہے ہیں تو ذرا ٹائم نوٹ کر کے نماز پڑھ کر دیکھیں جو آپ ہر ایک کو نہیں کہہ رہا جو کر رہا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ اٹھ پٹھانے کے نماز پڑھ رہے ہیں اسے پڑھنے کے بعد ٹائم نوٹ کیجئے گا ایک منٹ سوہ منٹ ڈیڑھ منٹ اور پھر آپ صحیح طریقے سے ذرا بلکل اپنے آپ کو روک کر اتمنان سے نماز پڑھئے گا تو چار سے پانچ منٹ اب آپ خود ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ جس رب نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں لباس دیا صحت دی جسم دیا آزہ اچھے دیئے ماں باپ بیوی بچے کاروبار عزت مسلمان بنایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا کیا اتنے بڑے بڑے انعامات دیئے اس رب کی بارگاہ میں پانچ منٹ کھڑا ہونا ہمارے لئے عذاب ہے اور کیا اس کی نعمتوں کا یہ شکر ہمیں ادا نہیں کرنا چاہیے ہونا پہ یہ چاہیے کہ کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے جب ہمیں کوئی کام کہتا ہے تو ہم بڑے اچھے انداز سے کام کرتے ہیں کہ تاکہ وہ خوش ہو کیونکہ اس نے ہم پر احسان کیا تھا اور ہماری یہاں پر حالت یہ ہے کہ ہم ماذا اللہ نماز کو اللہ کا احسان نہیں سمجھ رہے بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ارے بھائی ہمارا کیا احسان ہے تو لہٰذا ایک منٹ جیڑ و نیستے پانچ منٹ ہو جائیں کیا پروملوم ہے پانچ منٹ تو ویسے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم گپے ہاتھ لیتے ہیں پانچ منٹ کیا پانچ پچ گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں نیچ صبح سے شام تک دیکھ لیتے ہیں اتنی ساری فضولیات میں ہم مجھول رہتے ہیں تو اس لیے ایسا ہرگز نہ کریں جو بھائی بہن اس طرح لافر پرواہی کے ساتھ کبھی نماز پڑھ رہے تھے انہیں ذرا توجہ کرنے چاہئے اب ذرا حدیث کی طرف آئیے تو وہ صحابی اصل میں چونکہ عرابی صحابی تھے دور دراز کے علاقوں سے آئے تھے جیسا انہوں نے سیکھا اس کو وہ اپلائی کر رہے تھے اور انہیں ابھی مکمل طور پر تعلیم حاصل نہیں ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا ہے لہذا وہاں ایسا نہیں تھا کہ وہ ہفلت کے ساتھ پڑھ رہے تھے نماز کو بور سمجھ کے پڑھ رہے تھے بلکہ انہوں نے ابھی تعلیم مکمل حاصل نہیں کی تھی اور جس نے مکمل تعلیم حاصل نہ کی ہو وہ معذور ہوتا ہے کیونکہ ہر صحابی مستقل فرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا تھا عرابی صحابی ہوتے تھے جو گاؤں کے اندر رہتے تھے پھر یہاں سے وفود جاتے تھے آف لے جاتے تھے ملاقاتیں ہوتی تھی تو پھر وہ علم سیکھتے سکھاتے تھے اس طرح بعض اوقات خود صحابی کرام میں بعض احکام کافی دیر بعد پہنچتے تھے ان تک پہنچتے تھے لہذا ایسا نہیں تھا کہ وہ غفرت کے ساتھ پڑھ رہے تھے نماز کو بور سمجھ کے پڑھ رہے تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کتنے خوبصورت انداز سے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کی تلقین فرمائی اور یہ کیوں نہ ہوا کہ جب پہنی مرتبہ غلط پڑھ رہے تھے سرکار ان کو بلا کر انہیں سمجھا دیتے وجہ اس کی یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار موقع دے رہے تھے تاکہ وہ خود اپنی نماز کی غلطی پر متعلق ہو جائیں دوسرا یہ اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ لو سرکار فوراں بتا دیتے تو شاید شاید لے لیں کہ ذہن سے نکل جاتا واقعہ لیکن جب دو تین مرتبہ ایک چیز کو بار بار دہروایا جائے تو پھر وہ چیز نکلتی نہیں ہے تو یہ بھی ہمارے سرکار کی خکمت تھی کہ ان کو بار باری عمل کروایا تاکہ زندگی بھر یاد رہے تو یوں ہوتا ہے معاملہ کہ اگر علم حاصل نہ ہو تو انسان سیکھ لے تو اب یہ تو ابتدائی دور کی بات تھی جس میں آہستہ آہستہ لوگوں کے علوم پہنچ رہے تھے لیکن اب تو علم عام ہو چکا ہے کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے فقہہ نے بڑی محنت کر کے قرآن و حدیث کے نشور کو کتابوں میں درش کر دیا ہے اب ہمارا کام ہے کہ ان چیزوں کو سیکھیں اور ان کو عملی طور پر اپنے اوپر نافذ کریں اور کم از کم اپنی عبادات کو کامل طریقے سے کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگرہ پیش کریں اور انعامات پائیں اگر جو حدیث کی طرف آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں امام بخاریز کو بڑے پیرانداز سے لے کر آئے ہیں باب القرآتی فی الظہری اگلہ باب قائم کرتے ہیں کہ باب القرآتی فی الظہری زہر کی نماز میں قرآن پڑھنے کا باب حدیث نمبر ہے 758 یہ پہلے میں پسمندر ارز کر دوں آپ کو شاید یاد ہو دو تین اپسوڈ پہلے ایک حدیث ذکر کی تھی جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نے راوی تھے کہ حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کوفہ کے گورنر تھے تو بعض اہل کوفہ نے آکے سرکار کو شکایت کی کہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور آپ سے کوئسٹن کیا کہ آپ کیسے نماز پڑھاتے ہیں تو جب انہوں نے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پہلی یہ یقین تھا کہ آپ اسی طرح سرکار کی سنت کے متعدد نماز ادا کر رہے ہوں گے گویا کہ ان آل کوفہ میں سے بعض لوگوں نے آپ کی غلط شکایت کی تھی بس اسی حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا یہاں پہ ذکر گیا وہاں تو بڑی طویل حدیث تھی چھوٹا ٹکڑا وہی ہے تو اب اس میں دیکھئے سات سو اٹھاون نمبر حدیث پاک ہے حضرت جابرمن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اب بیچ کا سارا بات ہٹا دیئے کہ آل کوفہ نے شکایت کی عمر فاروق نے بلایا اور پوچھا کہ کیا آپ سے یہ نماز نہیں پڑھا رہے تو حضرت سعاد نے کہا لیکن اس سب باتیں درمیان سے اس حدیث میں موجود نہیں ہے تو حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں آل کوفہ کو اس طرح نماز پڑھاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز پڑھاتے تھے شاید آپ کو یاد ہو وہاں عشاء کی نماز کا ذکر تھا یہاں ظہر یا عصر یہ راضی کو فرق ہوتا ہے بعض اوقات کہیں پر وہ ظہر ذکر کر دیا کہیں عصر کہیں عشاء جس سے یاد رہا اس طرح ذکر ہو جاتا ہے تو کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز پڑھاتے تھے اسی طرح میں ان لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں میں اس میں کوئی کمی نہیں کرتا میں پہلی دو رکعت میں طویل قیام کرتا ہوں اور بعد کی دو رکعت میں تخفیف کرتا ہوں یعنی پہلی دو بڑی ہوتی ہیں آخری دو چھوٹی ہوتی ہیں حضرت مور فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے متعلق میرا یہی گمان تھا اور اس سے ہم کلام کر چکے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوا اشارہ مل گیا کہ پہلی دو قراتوں عزقتوں میں قرات طویل ہے کیونکہ الحمد بھی ہے سورت بھی ہے اور آخر دو میں کم ہے صرف الحمد ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفقاتہ فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين